کہ وہ آج ختم چہلم کی اس محفل میں شریف ہوئے اور ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا رانہ زہد حسین خان صاحب کے فرزند جناب رانہ ارادت شریف خان صاحب اہمین نے اور رفاقی سکری انرجی و افناس وہ تشریف لا چکے ہیں ابھی انشاء اللہ خلافتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے آج کی روحانی بجدانی اسالِ سواب کی محفل کا پاقیدہ آغاز ہے وہ کیا جائے گا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تمام دوست اپنی جگہ پر تشریف رکھیں تاکہ رانہ صاحب آگے ابھی چند لگوں میں پروگرام کا جو مقاعدہ آغاز ہے طلافتِ قرآنِ مجید سے کیا جائے گا آپ احباب سے گزارش ہے کہ براہِ کرم آپ تشریف رکھیں اور رانہ صاحب کے لئے جگہ دیں تاکہ رانہ صاحب آگے تشریف لات سکیں ہماری آج کی اس روحانی بجدانی محفل پاک جس میں ملک پاکستان کے یہ سٹیج پر ڈاکس صاحب نے جس طرح سے کہا ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ جو سناکان ہیں اور علماء اکرام ہیں وہ سٹیج پر تشریف رکھیں باقی احباب اگر مناسب سمجھیں تو نیچے رانہ رادت صاحب نے بھی نیچے ہی بیٹھنا ہے چونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سالے سواب کی ایک محفل ہے اور سٹیج پر صرف تاری حضرات سناکان حضرات اور علماء و مشاہد جو ہیں وہ تشریف مکی کے جناب رانہ رادت شریف خان شاہر وہ تشریف لات سکے ہیں یہ تمام دوست اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں جی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں جناب رانہ ارادت شریف خان صاحب آج اس کی دستار بسیدی ہے اور دستار بسیدی کے لیے جناب میاں مسعود احمد صاحب بسید شریف والے وہ بھی تشریف پر مانگ ہیں یہ میرے بائیں جانب جو ہے پنڈال خالی ہے جو دوست وہاں پر تشریف رکھنا چاہیں براہ کرم وہاں پر تشریف لے جائیں حضرات عزیبتار تمام احضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تو میں بلا تمجید آج کی اس روحانی بجدانی اس حالے سواب کی مہتر کا بقائدہ آغاز خلافت قرآن مجید سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تو نبیلہ تمجید خلافت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہو زیلت القرآن جنابے کاری محمد حضر